جو واقعہ میں نے سنایا ہے کیا سبق حاصل کیا ہے کہ آخر ہمیں اپنے اندر یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے اعتراضات کی جوابات کی شوق مجھاگر ہو دوسروں کو غلط کہتے پھریں اسی طرف ہم جم کے رہ جائیں بلکہ اپنی اصلاح کی طرف ہمیں پہلے قدم بڑھانا ہے ہمارا عقیدے میں اگر جھول ہے وہ دور ہو ہمارے عمل میں جھول ہے وہ دور ہو معاملات میں جھول ہے وہ دور ہو کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان ہیں ایک نہیں آپ کو سینکڑوں ملیں گے جو پورے چھے کلمیں نہیں یاد کرتے زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے کہ تو فرض تھوڑے ہیں بھئی فرائض نہ صحیح لیکن فضائل تو ہیں جس کو نہیں آتا یاد کر لیں حالانکہ آپ الفاظ دیکھئے کبھی تو علماء فرماتے ہیں درود کے بعد نماز میں درود کے بعد اس کو پڑھنے کی اجازت ہے چھٹے کلمیں کی بات کر رہا ہوں کبھی اس کے آپ ترجمہ دیکھئے کبتو انہو وتبرأتو من الكفر والشرق والکذ والغیبہ والبدعہ والنمیمہ والفواہش والبحتان والمعاسق کلہا ہر گناہ اس میں بند ہو گیا وَأَسْلَمْتُوا وَأَكُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ اللَّهِ اب ایک آدمی بہت ہونچی اڑان اڑے اگر سامنے والا اس سے یہ پوچھ لے ایک ہمارے دوست ہیں بہت پرانی بات ہے وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک ساپ پاکستان گئے تو وہ دین کا کوئی مسئلہ سامنے والے کو سمجھانے لگے تو سامنے والے نے اس کو درمیان میں روک دیا اور کہا کہ ایک منٹ اگلی بات بات میں سنوں گا اس کا ترجمہ بتاؤ اور وہ سہم گیا تو نے کہا اب کیا ہوا تو جناب کہنے لگے مجھے تو نہیں آتا نے کہا جاؤ یہاں سے میں تیری کوئی بات نہیں سنا تجھے ابھی تک نماز کا ترجمہ نہیں آیا تو مجھے مسائل سکھانے آیا ہے ایسا کہیں گے ہم کہتے ہیں کم از کم اپنی اصلاح تو کرو ہم یہ تو نہیں کہتے ہیں دوسروں کو نہیں سمجھاؤ لیکن اپنی اصلاح تو کرو اس لیے اس چیز کو اولیت درجہ دیں کہ بھئی ہمیں جو چیزیں نہیں آتی سیکھیں کیوں ہم بھولتے ہیں کہ مولانا یوسف لدھیان بھی رحمت اللہ نے لکھا کہ مسلمان کو کم از کم کل ہو اللہ کی جو صورتیں اس سے زیادہ بھی تو کچھ صورتیں یاد کرنی چاہیے تاکہ نماز مکرو نہ ہو حالانکہ آپ دیکھئے ایک نہیں سیکڑوں مسلمان ہیں نوے نوے سال نوے نوے سال زندگی گزار دیں گے کل ہو اللہ ہو کے سوا ان کو کچھ آتی نہیں کیوں وہ یاد کرنی کی کوشش ہی نہیں کرتے اچھا یہ جھوٹ ہے ان کا سب کا بڑا جواب ہے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتی نہیں جھوٹ بولتے وہ یاد کرتے نہیں ان سے کبھی آپ پوچھا کریے تم نے کوشش کی ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دل میں قرآن وہ رب العالمین سجاتے ہیں حمد تو کر کے دیکھو کہ چار صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی تم سے حالانکہ علماء نے لکھا ہے ایک شخص ہر نماز کی ہر رکعت میں وہی صورت بار 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 پڑھتا رہے نماز مقروح ہے لیکن وہ کبھی اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دے یہی وہ ہکے والے صاحب کا جو بات وہ ہکا ہے وہ تو پی کے چلا گیا مولنہ نانوتوی رحمت اللہ علیہ حضرت سے جنہوں نے یہ بات نکل کی ہے نا ان کی آگے شرعہ میں ملتی ہے ان کی بات آگے ملتی ہے کتابوں میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس ہکے والے صاحب کو دیکھا ہے نوے سال کی عمر ہو گئی تھی لیکن اب تک بھی نماز پڑھنی اس نے شروع نہیں کی اور ہر بازی کی عادت تھی کیا مطلب پٹیر بازی مرغ بازی کتابازی بکرابازی ہر بازی میں وہ نمبر اول بیٹھا ہوتا تھا لیکن ایک نماز کی توفیق اسے نوے سال میں بھی نہیں اور تکفیر مولانا اسماعیل شہید کی لینے گیا تھا کیوں وہ گھٹی میں یہی پڑھا ہوا ہے بس ان کو کافر کہا تو تم مسلمان ہو ان میں کیا کرنے کی ضرورت ہے مسلمان کی تعریف کیا جو علماء دیوبند کو کافر مانے بس وہ یہ ہے وہ کبھی اپنی اصلاح کی تھوڑی کوشش کرتے ہیں ساری زندگی میں غلط بات کہہ رہا ہوں آپ بتا دیں کوشش ضرور کریے صیف نہیں کیا آپ کو ایک بات سنا دوں بقاعدہ علماء نے لکھا ہے ایک آدمی قرآن پاک یاد کرتا ہے نہ ہوتا نہیں اگر موت آ گئی علماء نے حدیث کی روشنی میں لکھا ہے کہ عالم برزخ میں اللہ فرشتہ بھیجتا ہے کہ اس کو یاد کرنا تکمیل کل حشر کے میدان میں وہ حافظوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہم کوششی نہیں کرتے چار صورتیں یاد نہیں ہوتی ہیں چھے قلمیں یاد نہیں ہوتے ایمانِ مجمل ایمانِ مفسقر ایمانِ دو سیدھے یاد نہیں ہوتے کسی مسلمان سے آپ یہ پوچھئے کہ نماز کی شرائط بتا دوں دوسروں کی کانٹ چھانٹ سے پہلے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کرو کہ سامنے والا کوئی اعتراض آپ کے اوپر کرنا پھائے پھر بات سجے گی یہ نہیں ہے کہ وہ ہاں ضروری چیزوں کا وہ جب آپ سے اعتراض کرے اور آپ خموش ہو جائیں تو ظاہر ہے وہ آپ کی اسی بات کا سہرہ لے گا جبکہ یہ اپنی جگہ حقیقت رہے گی کہ اگر آپ کوئی مسائل نہیں جانتے تو اس کی غلط بات صحیح تو نہیں ہو جائے گی وہ تو غلط ہی رہے گی لیکن وہ آپ کی اسلاح علمی کا فائدہ اٹھائے گا اپنی آرمی تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوشش کریں کہ اپنے اقابر کی باتیں جہاں سیکھیں وہاں ہم اپنی اسلاح کی بھی کوشش کریں ہم اپنی آرمی